السلام علیکم کراچی کے نوجوانوں کا خون کب تک بہے گا کراچی میں جماعت اسلامی کے کارکن اور میکینیکل انجینئر کے قتل کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے گلشہ نے اقوال بلوک ساتھ میں ڈکیٹی کے دوران قتل ہونے والے نوجوان کی ویڈیو سامنے آ گئی ارتکہ کو بیکری سے گھر جاتے ہوئے ڈاکو نے روکا اور مضاہمت پر فائرنگ کر دی ڈاکو مقتول شہری سے موبائل فون، انہدی اور موٹر سائیکل بھی یوٹ کر فرار ہو گئے مقتول کی شناخ ستائیس سال کے ارتکہ کے نام سے ہوئی ہے مقتول میکینیکل انجینئر اور نیجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اسلامی جمعیت تعلیبات کی سابقہ نازمہ کراچی کے جماع سال بیٹے ارتکہ جو ہمدرد یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کے گول میڈلیسٹ اور آئی بی اے سے ایم بی اے کر رہے تھے ملشہ نے اقوال بلوک ساتھ میں ڈاکو نے اونٹو فائر بائیک پیسے موبائل چھیننے کے بعد انہیں گولی مار کر عبدی نیند سلا دیا مقتول نوجوان ارتکہ انجینئر تھا اور ایک سال قبلی رشتہ ایس دواج میں منسلک ہوا تھا